جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آکے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سیچویشن میں نہیں ہے میں وہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی اس وقت جس جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا اور اس سے میرا ورگر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اب اگر محبوبہ جی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پانچ کی پانچ سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار کھڑا کرنے تو شاید پھر وہ اسمبلی کے لیے بھی اب کسی طرح کا الائنس نہیں چاہتی ہم نے تو دروازہ کھلا رکھا تھا اب اگر انہوں نے وہ دروازہ بند کیا ہے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے ہم لوگ اکٹھے چلتے ایک اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا ہمیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں بات نہیں آپ کر سکتے ہو ہماری تو کیا بات آپ جو جرنلسٹ ہیں بات کرتے ہیں کتنے سارے ہیں ہمارے جرنلسٹ بند ہیں ہمارے نوجوان باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نہ خاصتا سڑ رہے ہیں مسیبت میں ہیں ملازم کیا ہے اس کے گھر والے بات نہیں کر سکتے ہیں ہر حساب سے دیکھیں کہ ایک بہت ہی زیادتی کا ماحول چل رہا ہے تو اس ماحول میں ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بامبے میں جب انڈیا الائنس کی میٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں جب جمہو کشمیر کی بات چلی تو میں نے کہا وہاں پر کہ فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں گے یہ سوچ کے کہ فاروق صاحب بڑے ہیں یہ جج جب کوئی بنتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے تو مجھے امید تھی کہ وہ پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کریں گے اور اگر یہی فیصلہ کرنا جو انہوں نے کی اگر ان کو لگا فاروق صاحب کو لگا عمر صاحب کو لگا کہ پیڑی پی کی آواز سے بہتر آواز ہمارے پاس لوگ ہیں جو نمائندے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کا درد ہے جو یہاں کی تکلیف ہے جو یہاں کی مسئبت ہے اس کی اکاسی پارلیمنٹ میں کر سکتی تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو بات کل عمر صاحب نے کہی یہ بات یہ آج سے دو مینے پہلے کہہ سکتے تھے مجھے فون کر سکتے تھے فاروق صاحب عمر صاحب مجھے بلاتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے فاروق صاحب کو ذمہ واری رکھی ہے فیصلہ کرنے کی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی وجہ سے کہ آپ شاید ہمارے لوگ بہتر نمائندے بن سکتے ہیں بہتر طریقے سے جمہو کشمیر کی آواز پہنچا سکتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے ہم صرف لڑیں گے تو شاید جو لارجر انٹرسٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں ہم تو لٹ چکے ہیں ہمارے پس کیا ہے اب تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لئے آپ پس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے ہیں تو اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کی اوپر ذمہ واری چھوڑی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کی اکاسی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لوگ بہتر ہیں یا ہمارے پارٹی ورکر نہیں مان رہے ہیں جو بھی ان کو فیصلہ جس وجہ سے کیا تو ہم سوچتے ہیں لارجر انٹرسٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے چلی ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے میں وہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے آپ کا معلوم ہے پچھلے پانچ سال سے بی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی بڑے بڑے سارے لیڈر نکل اب میرے ساتھ کون ہے میرا ورکر جو بچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پینسہ کھرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے تو اس کو بہت دچکہ لگا جب انس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے تو وہ دلورداشتہ ہو گیا اس کو بہت تکلیف ہوئی اس کا دل ٹوٹ گیا اس وقت جس جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی تو آج میں کس مو سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ تو کیا یہ آسان ہے جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا میں نے تو اپنا فرض نبایا مگر جو انہوں نے کیا اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بار میں پریس کانفرنس تھی وہ بہت انفورچنیٹ تھی وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے ان کا وجود کہاں ہے یہ کیا ہے تو اس سے تو انہوں نے ہمیں بہت دور دکیل دیا ہمیں تیسرے چوتھے پانچ میں نمبر پہ بھی نہیں مانا اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بہیوئر کیسا ہوگا ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ذاتی تھی خاص کر میرے ورکر کے ساتھ جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چڑھ رہا ہے جبکہ ساری ایجنسیز کا دباؤ ہر مشکل اس کو سینی پڑ رہی ہے اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے تو اس کے لیے یہ بیزتی میری نہیں تھی بلکہ میرے ورکر کے بیزتی کی اس وقت عمر صاحب نے وہ سب کچھ کہکے تو اس لیے یہ آپ مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم ہے کون ہماری سپورٹ سے کیا ہوگا مر صاحب تو ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں میں ہو ہی نہیں تو ہم کس گنتی میں ہیں پی ڈی پی والے تو ہم اپنے حساب سے اپنی مفلیسی کے حساب سے اپنی گریبی کے حساب سے اپنے کینڈیٹ کھڑا کریں گے اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں لوگ کی ساواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سیچویشن میں These are decisions that the party parliamentary board will take on the directions of the party president you leave it to us whoever we feel is the most appropriate candidate for these two constituencies will be fielded on behalf of the national conference and we hope and expect that our candidates will receive widespread support from the voters in all the constituencies I have not made any remarks about her party and therefore I have nothing to say on this I don't know, but what can I say on this if they have 5 seats on their candidate, then it's their fault I can't let them know in Kashmir's three seats, we have announced their formula on their candidates candidates, you remember when you were elected, when you were elected in the election, we had said that in 2019 parliamentary election of the candidates that were made by candidates that was when PDP was not able to say that PDP was not said that in the election of the parliament that was not, in 2014 assembly election of the candidates candidates that were made by candidates فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو جہاں سے جیتا وہاں سے ان کے کینڈیٹ جو ہیں اٹھائے جائیں گے اور ہم اس پہ قائم رہے تو اس بار بھی پارلیمنٹ الیکشن میں وہی فارملا اکتیار ہوا جہاں سے ہم جیتے وہاں سے ہم نے کینڈیٹس کا فیصلہ کیا تھا یہ ہم نے ان سے ضرور کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں کیونکہ کنجائش نہیں ہے اسمبلی کے لیے ہم کنجائش جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں اب اگر محبوبہ جی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پانچ کی پانچ سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار کھڑا کرنے تو شاید پھر وہ اسمبلی کے لیے بھی اب کسی طرح کا الانس نہیں چاہتی اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں ہم نے تو دروازہ کھلا رکھا تھا اب اگر انہوں نے وہ دروازہ بند کیا ہے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے آتنا راجوری سیٹس دیج & صورتی تھیر آتنا کیا ہے نہیں حلط بیشے اینجا ہم مطلب ہے کہا جزاعت سابعہ نے زندگیٰ چنی بارت دوله ہتا ہے اگرہ چیز جو سکتا ہے کہ اس قبل اکرامہ ظلائے کو یہ سکتا ہے اس کا طرف قبل امارہ بہتا ہے اگرہ بھی صحیح ٹکی بارت دولتا ہے جیزا ہے کہ اس کے لئے نسلگ کے لئے نسلگ کے بعد The fact that he is not fighting Udhampur and is fighting from Rajori Punch Clearly there is more than meets the eye جیسے کہتے ہیں ڈال میں کچھ کالا ہے اب کیا وجہ ہیں کس پریشر میں آکے وہ Anantanag Rajori Punch سے election لڑ رہے ہیں میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں سب سے بہترین اور سب سے سٹرونگ کانڈیٹ جو ہے اس election میں نیشنل کانفرنس کے طرف سے لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا ہوا اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں ہو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ بھاری اکثریت سے میاں صاحب کی کامیابی ہوگی